رحمت اللہ و برکاتہ سارے اہدرات محبت و عقیدت کے ساتھ حدیث روز پاک پیش کر لیجئے عمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں آپ اہدرات سے گزارش ہے کہ کوئی فکرہ یا مصرہ آپ کو اچھا لگے تو آپ نے کیا کہنا ہے محبت کے ساتھ سب کی آواز آئے ایک مرتبہ اللہ کا نام بلان کر دیجئے کہہ دیجئے سبحان اللہ انبیاء نیادا جو مشکل کشا لطیرہ میرا سب دا حاجت روا جس کا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے اتایا ہاتھ لہرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ انبیاء نیادا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء نیادا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تقسیم عزت تے زلت کرے چاہے یتیمان صاحبِ نبوت کرے اوہی تقسیم عزت تے زلت کرے چاہے یتیمان صاحبِ نبوت کرے لنگڑِ مچھر تو نمرود دے دے مرا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اور سورِ یوسف ذہن میں رکھی اس کا ترجمہ اور یہ شیر سنیگا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا حبت کے ساتھ حقمت عبدر کہہ دیجئے سبحان اللہ بامِ مارن والے سٹ کے خودے اندر پر بچاور والے دی تتخت نظر بامِ مارن والے سٹ کے خودے اندر پر بچاور والے دی تتخت نظر آیا وکدا ہویا بڑ گیا بادشاہ اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء نیادا جو مشکل پشاہ اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ اور عقیدے کا شیر دے رہا ہو شیر ختم ہو سبحان اللہ کے ساتھ آپ نے داد دینی ہے جو جو عقیدے والے احباب بیٹھے ہیں وہ کہیں ذرا سبحان اللہ جے کر مولا علی ہوں دے مشکل کشاہ بیٹے حیدر دے کس دے نہ وچ کر بلا جے کر مولا انی ہوں دے مشکل کشاہ بیٹے حیدر دے کس دے نہ وچ کر بلا اے علی دا وی مشکل کشاہک خدا اللہ تیرا میرا سب دہسم روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشاہ اللہ تیرا میرا جس جس کا ایمان تازہ ہوئے اگر آپ محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ ناچھریف کی طرف چلتا ہوں ٹائم مختصر ہے اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک دو کلام پیش کر کے جازت چاہوں گا محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سمات فرمائی گا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے حی وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دہنے سب نام پیارے لگ دہنے اے وکرانام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ اے چرچام محمد دا سب نام پیارے لگ دہنے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا کون صدیق محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ ایتاوں صدیق اکبر ہیں لوگوں جیدی مہرت احمد چڑیا ساری خلقت توں پہلے جس کلمہ حضور دا پڑیا مہ شرطیں شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حق دار جنت دے جن لڑ ستیق دا پڑیا محبوب نے جد اعلان کیتا جس وار کی تن دی علی راہ وی جس وار کی تن دی علی راہ وی کی تا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اے وکرانام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچے اے چرے چام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے حضرت چونکہ تشریف لا چکی ہیں تو میں اختصار کے ساتھ ایک دو اشار حضرت حسین کی شان میں پیش کر کے پھر اجازت چاہوں گا جو جو حسینی بیٹھا ہے ذرا دایا ہوت لہرہ کے کہہ دے سبحان اللہ جنہ دین دے غل بچے جان دیتی وقت انہ دی شان تو شان ہوئے مردہ کھن انہوں شہید ہوگا کملی والے تو جڑا قربان ہوئے مردہ کھن انہوں شہید ہوگا مردہ کھن انہوں شہید ہوگا مردہ کھن انہوں شہید ہوگا جنہیں آقا دی چوسی زبان ہوئے جنہیں آقا دی چوسی زبان ہوئے کسی پر اس قدر رب کی انہیت ہو نہیں سکتی کسی پر اس قدر رب کی انہیت ہو نہیں سکتی کسی پر اس قدر رب کی انہیت ہو نہیں سکتی حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی لوٹا کر اپنا تن مندھن بچانے دین آیا ہے لوٹا کر اپنا تن مندھن بچانے دین آیا ہے کسی پر اس قدر رب کی انہیت ہو نہیں سکتی حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی اور بدن چلنی ہوا سہرہ مگر سجدہ نہیں چھوڑا بدن چلنی ہوا سہرہ مگر سجدہ نہیں چھوڑا زمانہ چھان لے ایسی شجاعت ہو نہیں سکتی حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی ہزاروں کاری دنیا میں سناتے ہیں کلام اللہ ہزاروں کاری دنیا میں سناتے ہیں کلام اللہ مگر یوں نے زپے چڑھ کر تلاوت ہو نہیں سکتی حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی اور آخری شعر ہے میری حادری کا اور عقیدے کا شعر دے رہا ہوں ترہا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ محمد کے نوازوں سے محبت جو بھی رکھتا ہے محمد کے نوازوں سے محبت جو بھی رکھتا ہے کبھی شیخین سے اس کو عداوت ہو نہیں سکتی کبھی شیخین سے اس کو عداوت ہو نہیں سکتی حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی